آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج میں ورچی اونیورسٹری کے لیے ایک لے کر رہا ہوں سپیشل ویڈیو کے وی یو بک شاپ کافی سٹوڈنٹس اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے کہ وی یو نے ایک بک شاپ بنائی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ہینڈ اوٹس تقریبا ہینڈ اوٹس اپنے وہ پرنٹنگ پیس کے ذریعے پرنٹ کر کے اور بہت ہی کم قیمت میں جیسے کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا بہت ہی کم قیمت میں وہ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے سیل کرتے ہیں اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہو جس طرح ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اسی طرح آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے اور آرڈر پلیس کرنے کے بعد آپ نے جو ووچر بنے گا اس کی یہ ڈیٹیل بنے گی اس کو بینک میں جمع کروانے کے بعد اپلوڈ کر دینا ہے تقریبا 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 ون ویک سے لے کر ٹو ویک تک آپ کی بکس آپ کے ایڈریس پر مل جائیں گی تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی جو ٹاپک کے مین کے کس طرح اس کو بکشاپ پر اپنا آرڈر پلیس کرنا ہے میں آپ کو سائنے کر کے مکمل آرڈر ایک پلیس کر کے بتاؤں گا اور نیسٹ بتاؤں گا کس طرح اپلوڈ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل پر نیو ہیں تو سبکرائب کر لیں اور ریڈر پٹن میں کلک کریں گے تو سبکرائب ہو جائے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کریں گے یہ بھی کوئی فری ہے فری آف کاسٹ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس طرح کی آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز اور تاکہ ویڈیو کی مطلق آپ کو ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں انشاءاللہ میں میں تھریزو ٹو کے بھی لیکچے سٹارٹ کرنے لگا ہوں مختلف سبجٹس کے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو صحیح مل جائیں گے سب سے پہلے آپ نے گوگل میں لکھنا ہے وی یو بک شاپ اپنے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے انٹرپیس کریں گے جی تو ہمارے سامنے یہ زلٹ آئے گا وہ اس طرح سے ہوگا اور وی یو بک شاپ وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو مین سکین ہے وہ اس طرح ہو جائے گی آپ نے سب سے پہلے سائنن کار لینا ٹھیک ہے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سائنن کریں گے تو آپ کے لئے پرابلنز بان سکتی ہے سائنن کریں گے تو تو مارے سامنے دو جہاں پر آپشن جھوڑ رہے ہیں کسٹمرز اور سٹوڈنٹ جو سٹوڈنٹ نہیں ہیں وہ بھی یہاں سے بائے کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے کسٹمر تو لیکن اس کے لئے یہاں پر انہوں نے کیا کریا کلک ہے ٹو کریٹ بک شاپ اکاونٹ جہاں پر ایک ای ڈی بنانی پڑی گیا آپ کو اکاونٹ بنانا پڑے گا پھر آپ کو سائنن کریں لیکن آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو سٹوڈنٹ آئی ڈی دی ہوئی ہے بی سی ٹو زیرو یا نائنٹین زیرو تو وہ آپ نے یہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو جیسے سٹوڈنٹ پر کلک کروں گا تو یہ ایک ایل ایم ایس کی طرح ایک سائنن اپشن کی طرف لے جائے گا یہاں پر آپ نے اپنی آئی ڈی لکھنی ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی اور پاسورڈ اور سائنن نکار لینا ہے سائنن کریں گے تو مارے سامنے وہ اس سکین دوبارہ شو ہو جائیں گے لیکن اس کے سامنے ہمارے کچھ مزید آپشن ہمیں ویلیبل ہو جائیں گے سب سے پہلے اس کے منیوز ہم پاڑتے ہیں ہوم میں یہی ٹیب آتے ہیں ویو کارڈ جو آپ نے پہلے سے کس بک سلیٹ کر لی ہیں کارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خریدنے والی ٹوکری ٹھیک ہے مائی اکاونٹ آپ کے جٹیز آئے گی جہاں پر ٹریک آرڈر آپ پہلے سے اڈر کی ہوئے ہیں ہوتو آرڈر یہ نہیں ہے آپ کے آرڈر ہیں اس کے کیسے کرنے یہاں سے پتا چل جاتا ہے فیکس بھی ہیں اور کنٹیکٹ آر سائن آٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر سمیسٹر نمبر ون ازادہ سوڈنس کو مسئلہ یہ ہوتا ہے سمیسٹر نمبر ون کے لیے تو یہاں پر کلک کریں گے اور جتنے بھی پرگرامز ہیں وہ یہاں پر شو جائیں گے جو آپ کے مطلقہ پرگرامز ہیں وہ اس کو سلیٹ کر لیں میں اب یہاں پر بی ایس میتھمیٹس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو جو بی ایس میتھمیٹس ہے یہاں پر آپ کو جو اینڈ اوٹس مل رہے ہیں وہ اس کی لسٹ یہ ہی آ جائے گی اور اوپر ڈیوڈی آ جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پر آپ ڈیوڈی بھی مگوا سکتے ہیں لیکچرز کی تاکہ آپ کا انٹرنیٹ کم سے کم یوز ہو تو یہاں پہ ان کو ان سلیٹ کر لیں جو اپنے چیز نہیں مگوا نہیں میں صرف اور صرف ابھی انڈ اوٹس مگوانے والا ہوں جی ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے سلیٹ کر لیا اگر کوئی مزید آپ نکالنا چاہے تو یہاں سے لیکچر ہینڈ اوٹس بھی نکال کریں ان کی دوسرے سبجٹ کی بازگات ہوتا ہے کوئی فیل سبجٹ پچھلے سبجٹ کو ہوتا ہے تو جس طرح بھی آپ مرضی سے یہاں سے لیکچر ہینڈ اوٹس نکال لیں تو مزید آپ کو نکلائیں گے آگے وہ بھی آ جائے گا آرڈر نو پر کرک کریں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے وہ سبجٹس آگئی ان کی پرائس بھی آگئی یہاں پر مزید یہاں پر لیکچر ہینڈ اوٹس شوپ آرڈر پر کرک کریں تمام اینڈ اوٹس ہمارے سامنے آ جائیں گے اس میں جو ہمارے لیے سیوٹی پر ہوگا جو ہمیں خریدنا چاہیں وہ ہمارے ٹک کریں گے تو ہمارے اس لسٹ میں آ جائے گے یہ ہماری ٹوکڑی ہے دیکھیں ایڈ ہو جائے گے ٹھیک ہے یہ اس لئے میں نے پانچ سو کا لکھا ہے آپ کو پتہ چاہتے ہیں دلیوری چارجز کتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل ہمارے بکس کی پرائس بہنگی ففٹین اینڈر سکسٹی تو یہ سکسٹی ٹوپے دیکھنے چار بکس ہیں اور ان چاروں اگر آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیں یا کسی سٹوڈن سے لیں تو وہ کافی مہنگی پا جائیں دلیوری چارجز ایکسٹر ہو جاتی ہیں اگر چینج کرنا ہے تو چینج بھی کہا سکتے ہیں جو اپر ایل ایم ایس میں سیو کیا وہ یہاں پر شو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیٹی ہے اس کے بعد ڈرافٹ نمبر ڈرافٹ نمبر ہوتا ہے بینک کی طرف سے ایک پیمنٹ کا ایک وچر بنا کر یہ اس طرح کے چیک سمجھ لیں ایک طرح کا ہوتا ہے وہ جتنا آپ نے پہلے دے دی ہے جو آپ کی یہ پیمنٹ بانے لیا تو اس کا ایک بینٹ کانٹینیو کریں گے تو پھر ہمارے پاس ایک چانس ہوگا اس آرڈر کو ہم چینجز کر لیں ٹھیک ہے اب ہمارے سامنے ایک لسٹ بن کر آگئے ایک سلپ بن کر آگئی ہے ابھی آرزی سلپ ہے یہ دیکھیں کہ ففٹین انڈر سیسٹر کی بکس ہیں اور ایڈر ایٹی ون آپ کی شپنگ چارجز ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہمارے فیز جمع کروانی ہوتی ہے یہ جو ہمارے پاس وچر بنے گا سیمٹین انڈر فورٹی ون روپے کا وچر بنے گا یہاں پہ سے آپ سابمٹ آرڈر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے آرڈر بکس کو کم کرنا یا زیادہ کرنا ہے تو اپڈیٹ آرڈر کر لیں گے اور اگر ایڈریس آپ نے چینج کرنا ہے تو بھی اپڈیٹ آرڈریس کر لیں گے یاد رکھیں آرڈر اور ایڈریس بعد میں چینج نہیں ہو سکے گا یہ ہو سکتا ہے کہ آرڈریس ہے کہ آپ فیز جمع ہی نہیں کریں یہ وچر پہ ہی نہ کریں اور نیا وچر آپ جنیٹ کرنے آرڈر جنیٹ کر کے وہ پلیس کر دیں جب تک آپ پیمنٹ نہیں کریں گے آپ کا آرڈر اگرادی کی ٹوکڑی میں رہے گا ٹھیک ہو گیا تو سامیٹ آرڈر پہ کلک کریں گے اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ کو پتا دوں کہ جس دن آرڈر یہ پلیس ہوگا دس دن تک یہ آرڈر سیوٹیبل رہے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں اس کے بعد ایک سیوٹی نہیں ہوگا ٹھیک ہو یہاں پہ ساری چیزیں پہ لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پیمنٹ آرڈر پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے جو وچر آ جائے گے جس کو ہم نے بینک میں جمع کرونا ہے یہاں سے آپ سیوٹیبل کر سکتے ہیں یہ کسی بھی ایچ بی ایل میں جمع ہو سکتا ہے ابھی بینک میں جمع ہوگا ایچ بی ایل میں جمع ہوگا ٹھیک ہو گیا اور یہ آن لائن بھی پیمنٹ کا سکتے ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پیمنٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹریک آرڈر پہ کلک کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ نے ٹریک آرڈر پائی اس سے پہلے بھی میں نے ایک وچر اپ ڈیٹ کیا تھا تو یہاں سے پینٹ آرڈر اور ویو آرڈر ڈیٹیل پینٹ آرڈر میں ویو آرڈر دوبارہ آ جائے گا اور ویو آرڈر ڈیٹیل میں آرڈر کی ٹیٹیل آ جائے گا جہاں پر یو ایم ایس نمبر یا ٹی سی ایس نمبر یا پخصان پوسٹ کا اڈریس جو ٹریک کی نمبر ہوتا ہے وہ یہاں پر شو ہوگا یہ ٹریک نمبر کے بالکل نیچے ٹھیک ہے تو پیمنٹ کنفرم یور پیمنٹ اڈریس سٹیٹس کے سامنے آپ نے وچر اپ لوڈ کر دیں جب پیمنٹ کریں گے تو اس کے بعد جو وچر ہوگا پیش پیڈ وچر وہ جہاں سکین کر کے جہاں پر اپلوڈ کرنا اور بینک ڈیٹیل آپ نے لکھنا ہے کہ ایس بیل کون سی برانچ ہے اور یہاں پر ڈیٹ لکھنی ہے ڈیٹ منت ایئر کے بعد صاحب سے ڈیٹ رکھنی اور آپ ڈیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ یونیورسٹری کو پتا چلتا ہے کہ پیر ہو چکی ہے بجائے کہ بینک کے ذریعے ان کو پتا چلے کہ یہ اس وچر کی پیمنٹ ہو چکی ہے تو ڈیٹ ان کے پاس تو جلدی ہو جاتا ہے ورنہ پیمنٹ جو نا ویریفائی خود بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جب وہ یونیورسٹری بکس کو ڈسپیچ کر دے گی تو یہاں پر ٹریکنگ نمبر جہاں پر شو ہو جائے گا ٹھیک ہو گئے تو عمیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور شیئر کریں نیو سٹوڈنس کے لئے خاصوں پر جن کو نہیں پتا گروپس میں جہاں پر معلومات آئے ہیں آپ کو پوچھے تو جہاں پر شیئر کریں تھیکس فور واشنگ اللہ حافظ